السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسول کریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کے سرخے نماز سے دوستی کیجئے پارٹ نمبر 124 حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات کی نفل نماز دن کی نفل نماز سے ایسی ہی افضل ہے جیسا کہ چھپ کر دیا ہوا صدقہ علانیہ صدقے سے افضل ہے یہ حدیث تبرانی میں ہے اور مجموع الزوائد میں ہے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحجد ضرور پڑھا کرو تحجد ضرور پڑھا کرو وہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے اس سے تمہیں اپنے رب کا قرب حاصل ہوگا گناہ ماف ہوں گے اور گناہوں سے بچے رہو گے اس لئے تحجد کا بھی احتمام فرمانا چاہیے ابو مالک شریع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن میں اندر کی چیزیں باہر سے اور باہر کی چیزیں اندر سے نظر آتی ہیں یہ بالا خانے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لئے تیار فرمائے ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں خوب سلام فیلاتے ہیں اور رات کو اس وقت نماز پڑھتے ہیں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں ابن حبان میں یہ روایت ہے اور پہلے جو روایت میں نے بیان کی تھی کہ تحجد ضرور پڑھا کرو وہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے اس سے تمہیں اپنے رب کا قربہ حاصل ہوگا گناہ معاف ہوں گے اور گناہوں سے بچے رہو گے یہ روایت مستدرک حاکم میں ہے اس لئے آج سے تحجد کا بھی ارادہ کر لو کہ تحجد کا پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنجی کا ذریعہ ہے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں ربانی لہریں چلتی ہیں تحجد کے وقت میں تحجد کے وقت میں ربانی لہریں چلتی ہیں ربانی ہوایں چلتی ہیں اس لئے آخر سمہ صادق سے پہلے پہلے آج گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤں کون گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤں اور فارغ ہو کر کچھ نفلیں پڑھ لو کچھ رکعتیں پڑھ لو وہ وقت بہت ٹاپ ون ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تحجد پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین